اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو می چینل میں ہوں ماریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ماریا زبیر اوفیشل کیسے ہیں آپ سب دعا ہے اللہ تعالیٰ سے خوش رہے ہیں آپ آدھ رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دھیروں رحمتیں وسطیں آفیتیں برکتیں آپ پر مجھ پر نازل فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے میرے تمام ویورز کو میری پیار یوٹیوب فیملی کو اپنے حب زمان میں رکھیں ہاں سبندرہ کیا یمی ناریل پانی اچھا جی تو آپ نے دیکھی بچوں کی سائٹمنٹ آج ہم جا رہے تھے سی ویو اور یہ میرے ان دنوں کی ویڈیوز ہیں جب ہم گئے ہوئے تھے کراچی دسمبر اور جنوری کے مہینے میں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پی رہے تھے ناریل پانی ناریل پانی والے نے بھی ہمارے ساتھ خوف راڈ کیا ہمیں اس نے پہلے بولا کہ جی وہ ہنڈرڈ والے اور ون فیفٹی والے ناریل پانی دے رہا ہے جب ہم نے اس سے پیمنٹ کا پوچھا تو وہ ہم سے تھاؤزن روپیز مانگنے لگا پوچھا جی کیوں آپ تھاؤزن روپیز مانگ رہے ہیں تو کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کو سب ٹو ہنڈرڈ والے ناریل دی ہیں اینیویز کوئی بات نہیں ہم نے ناریل پانی پیا جو مین چیز تھی وہ تھی بچوں کی انجوائیمنٹ اور کچھ نیا ایکسپیریمنٹ تو یہ سا کوئی ناریل پانی بلکل نہیں اچھا لگا انائی نے پھر ناک موچھ اور ہاکے پی دیا ابیر نے ناریل پانی کو بہت انجوائی کیا ابیر بائے بائے ابیر 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 جاتا ابیر کا گھوڑا جا رہا ہے ایسی ریت ہے ہیلو یہ سب پھر کر پھر کر دیکھ ہوا سے کیسے اڑتی ہے چلو یہ سب بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھا سپیشلی جب اس نے ساہل کی ریت دیکھی تو وہ حیران ہو گیا یہ کیسی ریت ہے مممہ اس کو تو ہاتھ میں پکڑے دیکھیں یہ تو اڑ رہی ہے خیر بچے جو ہے وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے سی ویو کو آگے تک جا سکتے ہیں ہاں ہاں جاؤ جاؤ پانی پہ جاؤ ابیر ابیر جان واپس کیوں جا رہی ہو آجا پا پا آ رہے ہیں چلو 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 ابیر کہا جا رہی ہے پانی پانی چلو چلو sense ان έχج também پانی کو دیکھ کے بچے تو Excited ہوئی گے تھے لیکن میں خود بھی پانی کو دیکھ کے بہت 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 جادہ excited تھی اب آگے چلے ساہل پر جب بھی جائیں اس بات کے خیال رکھیں کہ بچوں کی پندلی تک پانی آنا چاہیے اگر بچہ اس سے زیادہ پانی میں جا رہا ہے فوراں بچے کو ٹوکیں اور اسے واپس بلائیں کیونکہ پندلی تک پانی اچھا خاصا پانی ہوتا ہے اگر اس میں بچہ سلپ ہو کر گر جائے گا تو بچہ پانی میں نظر نہیں آئے گا اتنا پانی وہاں پر ہوتا ہے اور ساہل پر جب کھڑے ہوں اور ویوز تیزی سے آتی ہیں تو وہاں پر وہ ریت میں تھوڑا سا پاؤں پسلتا ہے اور بچوں کے گرنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں اچھا جی آ رہی ہوں چلے نیا پس زیادہ آگے نہیں زیادہ آگے نہیں پانی کھینس لگتا یہ دیکھو کیڑا کیڑا چل رہا چل رہا چل رہا تو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر بچوں کی ایکسائیٹمنٹ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آج کا ویلوگ جو ہے وہ سپیشلی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ دیکھ سکے ہیں کہ بچے کتنا انجوائے کرتے ہیں کتنا ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں بہت کچھ نیا ایکسپلور کرتے ہیں اور اپنی جو ان کی میموری ہے اس کے اندر انہوں نے بہت ساری خوبصورت یادیں جو ہیں وہ سیف کر لی ہوتی ہے چیزیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں گم ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایک میموری ایسی ہے کہ جب تک آپ ہیں آپ کے ساتھ یہ خوبصورت میموریز ہمیشہ رہتی ہیں اسی وجہ سے اپنی اماؤن میں سے کچھ ضرور سیف کیجئے تاکہ آپ اپنے بچوں کو کچھ نیا ایکسپلور کروا سکیں کیڑا دیکھ کے یہ سب بہت ایکسائیٹڈ ہے اور اب مجھ سے وہ کہہ رہا تھا کہ دھونڈے دھونڈے کہیں کچھ اور مل جائے تو میں دھونڈتے دھونڈتے پہنچی ایک کریپ تک اور یہ کریپ جو ہے پانی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے واپس جا رہا ہے پانی میں اب نظر آگیا یسا کو عبیر کو اونٹ اور انہوں نے اب بیٹھنا تھا اونٹ پر اور میں یہی ساحل پر تھی میں نے کہا چلو ہم کچھ اور ایکسپلور کرتے ہیں یہاں ایک اور کریپ نظر آئے میں نے اس کی ویڈیو بنائی بعد میں یہ سا کو دکھائی اور ابھی جا رہے ہیں مزے سے اونٹ پر میرے بچے اور میرے ہزبنڈ مجھے میرے ہزبنڈ نے بہت فورس کیا اونٹ پر بیٹھ جو بیٹھ جو بچوں کی ساتھ بیٹھ جو میں نے کہ نہیں بھائی اگر میں بچارے اونٹ پر بیٹھ جائے گا پھر اٹھے گا نہیں خیر میں نے اونٹ پر میں اونٹ پر نہیں بیٹھی یہی سامنے بچے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اونٹ کی سواری کو اور یہ ک کافی لمبا چکر تھا جو لے کر اونٹ جو ہے اونٹ پر یہ آ گئے تھے سب اونٹ سے اتر گئے ہیں لیکن ابھیر کو جو ہے وہ اونٹ سے نہیں اترنا ہے ابھیر جان ایسا مجھے کوئی سورت گروہ بنے والا ہے بیوڈیفو لوگ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پانی میں گھوٹے لگا لگا کر نہ ہوں ساحل کی گیلی ریپ اور آتی ہوئی لہریں ساحل کا پانی مجھے ویسے ہی بہت اٹریکٹ کرتا ہے بہت پسند ہے مجھے اور خاص کر جو ہے وہ سی ویو پہ سنسیٹ دیکھا کرتے تھے لیکن ابھی کچھ عرصہ ہوا کوشش کرتے ہیں کہ سنسیٹ کے ٹائم پر ہم لوگ گھر سے باہر نہ ہوں اگر باہر ہیں کہیں تو گاڑی میں چلے جائیں یا کہیں کسی سیف جگہ مالز یا کسی شاپ کے اندر ہو جائیں اور اپنی دعائیں اپنے برد وضائف وغیرہ سارے پڑھ لیں کیونکہ میں نے خود بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ بہت فرق پڑتا ہے طبیعت پر اگر آپ ایسے وقت میں باہر ہوتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے خاص طور پر خواتین اور بچوں کو کہ مغرب کی نماز کے وقت مغرب کی آزان سپیشلی جیسے ہی سٹارٹ ہو تو کھلے آسمان کے نیچے نہ رہیں یا کھلے مقام پر نہ رہیں اور سمندر جو ہوتا ہے وہ رات کے وقت میں ہوتی ہی شیعتین کی جگہ ہے تو رات کے وقت میں کوشش کرنے چاہیے کہ سی ویو والی سائٹ پر نہ جایا جائے سب کے پاؤں اور کپڑے نیچے سے گیلے ہو چکے تھے تو ہم نے کہا کہ بھی گاڑی لے کر آؤں اس میں جائیں گے ایسے نہیں جائیں گے تو ہم نے اس کی رائٹ بھی لے لی اور ہم اپنی گاڑی تک بھی پہنچ گئے یہاں پر ہم نے سی ویو کو گوڈ بائی کہہ دیا اور ہم اپنی گاڑی کی طرف چلے گئے اور اب ٹینشن تھی کہ بچوں کے کپڑوں کا کیا ہوگا کیونکہ میں چھوٹی کے کپڑے تو ساتھ لے کر آئی تھی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بڑے دونوں اپنے کپڑے اتنے زیادہ گیلے کریں گے اور اب ان دونوں کو لگ رہی تھی بہت زیادہ تھنڈ بچوں کے یہاں پر میں گاڑی سے باہر پاؤں وغیرہ دھولا رہی تھی تو یہ سامپ والا آگیا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ سامپ کا ڈانس بچوں کو دکھائیں تاکہ میری کچھ روزی روٹی ہو جائے تو ہم نے ویسے دینے سے بہتر سمجھا کہ چلو تو وہ شغل بھی ہو جائے گا اور کچھ اس کی ہیلپ بھی ہو جائے گی اسے دیکھو ابھی اس کا موہ کتنا چھوٹا ہے بس بند کر دو اس کو اور ہم آگئے تھے کباب جیز پر ڈینر کرنے کے لیے یہ کباب جیز ہے دو دریاء پر جہاں پر پہلے الحبیب ریسٹوڈنٹ بھی ہوتا تھے لیکن اب جو ہے الحبیب بند ہو چکا ہے گاڑی میں بیٹھ کر ان سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر رکے سنسٹ دیکھ کر جائیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کباب جیز پر چلتے ہیں چائے وغیرہ پیتے ہیں وہیں سنسٹ دیکھنا لیکن جب یہاں آئے تو سنسٹ بیلڈنگ کے اوپر نظر آ رہا تھا کافی آگئی تھی اور یہ سجھ جو ہے وہ کافی پیننے لگا تھا کیونکہ کہہ رہا تھا مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے انایہ کو بھی بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ کپڑے بھی تھوڑے تھوڑے گیلے تھے ہاں جی تو یہ وہ منظر ہے جس کو اپنے وی لاغ میں سے مس نہیں کیا جا سکتا بہت ہی خوبصورت منظر سمندر کے اوپر پھیلی سورج کی گلابی اور سرمائی شوائیں اور بیٹھے ہوئے ویفز کے اوپر تیرتے ہوئے یہ پرندے اور جیسے ہی کوئی فیشر مین کی کوئی کشتی آتی تو یہ سب ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے ہو اور جیسے ہی وہ چلے جاتے تو یہ پھر سے آرام سے سمندر میں بیٹھتے ہو اور تیرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کا یہ اڑنے کا جو خوبصورت منظر تھا اگرچہ کیمرے کی آنکھ اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ کیپچر نہیں کر سکتی تھی لیکن پھر بھی ایک چوتی سی کوشش میں نے اپنے ویورز کے لیے کی ہے اور ابھی جب ہم رات کو ڈینر کر کے فارغ ہوئے تو اس وقت بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا کیوں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی خوبصورت منظر لیکن بیٹری جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بس سب مجھے بند کر دو کیونکہ میں بالکل فون آف ہونے والا تھا میرا اور یہاں پر جو ہے اچانک نظر پڑی تو بچوں کی ایکسائٹمنٹ کے اور جو ہے وہ ایک جگہ مل گئی کیونکہ پانی میں تہرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کے بچے تھے اور بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے اینیویز جی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئیے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایسے مزید اچھے اچھے ویلاؤس جو ہے وہ شیئر کروں تو میرے جانب کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے مجھے اپنی دعا میں خصوصی ہار رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ